ہی ہو جائے آج تمہارے ہاں نگلہ سادات میں شادی ہوتی ہوگی ولی معقی کا تمام فنکشن ہے پورے گاؤں کی ایکس وائی زیڈ پورے گاؤں کی لڑکیوں کو دیکھ لینا ایک بھی اللہ کی بندی کے سر پہ ڈھنکا دپٹہ نہیں ہوں وہی پیناوا جیسے ناچنے والی عورتوں کا وہی بڑے بڑے شرارے غرارے جیسے وہی پہلے تماشا کرنے ناچنے والی آتی تھی سیدہ فاطمہ کی سیرت اللہ اللہ یہی وجہ ہے جو ننگلہ سالار کی بچی کبھی گھر سے نکل کر نہیں گئی مگر اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے آیا وہ ناچنے والی عورتیں جو فلمیں بنا رہی ہیں ان کے کھانے پینے کا ڈنگ کہاں سے آیا او باپ ذرا ہوش کی سمالو یہ تم نے کیا تم نے کیا ان بچیوں کو مبائل دے دیا اب ذرا ہوش میں آؤ اللہ کا فرمان سنو کودنے والو سنو ناچنے والو سنو اللہ فرماتا ہے قرآن کی ایک بات غلط نہیں ہو سکتی میرا مولا فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ پڑھا قرآن کبھی دیکھا قرآن کبھی ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا فرمان غلط پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اب اگر تین بیٹے ہیں سب کی پینٹ کی جیب سے موبائل کی آواز آ رہی تاجب ہے یار ایک مرتبہ مجمع تھا اور نبی بیان کر رہے تھے تمہاری طرح مجمع نہیں وہ صحابہ کا مجمع تھا یار اور بیان کرنے والے نبی تھے نبی بیان کرتے 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 بول دیو میرے جانی سارو چانے والوں سنو اگر اللہ جس کو تیل بیٹیاں دے اگر جس کے پاس تیل بیٹیاں ہو اور ان کی صحیح پرورش فرما دے صحیح پرورش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس باپ کو جنت عطا فرما دیتا ہوئے بیٹیوں کی وجہ سے جنت اب لوگوں نے سوچا یار اب مزہ نہیں آرہی ہے چھٹکلے نہیں ہو رہے ہیں ہسی مزاق نہیں رہے چلو تھٹکے چلو تھٹکے چلو تمہیں علم غیب ہو گیا نا سمجھے اب سوچے کہ یار اٹھک بیٹا گو رہی ہوگا کیا مگر پیارے تک یار یہ چلاتے رہو گے اپنی حالت نہیں دیکھئے بیٹا ایک ہی مرتبہ میں دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اب ہم ہی تو بتائیں گے تمہیں کچھ لوگ آتے ہیں نوٹ دینے کے لیے ہر چیز میں دیکھے پانسو کا نیچے رکھے گا تاکہ سب لوگ دیکھیں اور دس کا دیکھے جائے گا یہ دکھاوا نہیں ہے کچھ لوگ دیکھے جائیں گے نوٹ اتتے بھر کے لگا اتتے کیا مطلب اس کا گن کے دینے کا دو ہی مطلب ہیں یا تو یہ میرا قرضہ آ رہا تو گن کے دے رہا کم اور زیادہ نہ ہو جائیں تو قرضہ کہا میں تو آئے ہی پہلی مرتبہ ہوں اب دوسرا مطلب رہ گئے دکھاوا اوہ لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا ہوش میں آؤ ارے یہ تو نوٹ اگر دکھاوے کی نماز پڑھو گے تو وہ بھی مو پہ مار دی جائے گی مو پہ اچھا تمہاری کمی نہیں ہماری بھی کمی ہے ہم مولانا لوگ یا شاعر لوگ یا ناظم یا مقرر نوٹ آنے لگے تو ان کا بھی شیر بڑھا جاتا ہے ان کی بھی گلے کی خراشیں ٹھیک ہو جائیں بیٹھے ہوئی کھل جائے ایک شیر کہت دو تین پڑھ کے جاتا ہے پھر غلط ہی تمہاری نہیں ہماری بھی یہ بھائی مگر جو بات حق ہے وہ اللہ اللہ نبی نے فرمایا آقا نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں اور تینوں بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے اسلامی طور پر وہ جلت کا حق دار ہو جاتا ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا پوچھنا چاہتا ہوں نبی نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں نہ ہو جس کے پاس اگر دو ہی ہو تو اس کا کیا ہوگا نبی نے فرمایا اگر دو بیٹیوں کی حفاظت کر دے صحیح پرورش فرما دے نبی فرماتے ہیں وہ بھی جلت کا حق دار ہو جاتا ہے ایک کونے سے ایک اور کھڑے ہوگا آقا سب نے تو پوچھ لیا مگر میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آقا آقا میرے نبی سمجھ گئے کیا پوچھنا چاہتا ہے مسکرہ رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آقا پوچھ لوں نبی بولے پوچھو کہ آقا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو بھائی کچھ ایسے بھی تو ہیں اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا اگر ایک بیٹی ہے اور اس کی بھی صحیح پرورش کر کے حفاظت سے اس کے گھر پہنچا دے وہ بھی جنت کا اقدار بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے کس کی وجہ سے بولو بیٹیوں کی وجہ سے جنت آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ایک نہ ہو وہ ہاں تو یہ بھی سنو دوسری حدیث سنا بات اچھی ہے بھائی پوچھنا چاہیے مگر اس موقع پر کسی نے پوچھا نہیں چاہتا مگر دوسری حدیث یہ ہے اگر کسی غریب بچی کو لے کر کے پال کر کے یا وہ وہیں پل رہی ہے اس کی صحیح پرورش کرا دے پیسے دروپیے سے اور اس کی شادی کرا دے تو ایک بیٹی میں دو بیٹیوں کا سواہ ملتا ہے اچھی بات پوچھ لی بات نکل آئی اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے اس سے پتا چلتا لوگ سن رہے ہیں یہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت اور ایک حدیث سنو نبی فرماتے میری امت میں تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے کون کہتا بات نکل کون کہتا بولو کوئی کاٹ دے گا وہ آقا فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے کون ہے وہ بھی تو سن لو بیٹا آہستہ بولو پیچھے والو آہستہ بولو تھوڑا خیال لگو میں نہیں بتایا تاکہ ڈسٹرپ نہ ہو توجہ ہے نا نبی فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے نمبر ایک سنو سن کے جانا تم بہت ادھر آدھر کو میں نے دیکھا ٹوپی تھی پتہ نہیں کیا تھا ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں وہ ٹھٹے مار رہے ہیں اور ادھر والے ادھر پھینک رہے ہیں میں نے کہا نبی کی محفل میں یہ اور زبیر حسانی صاحب پڑھ رہے تھے کربلا شریف کے تعلق سے میں نے کہا وہ خاندان ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو سارے لوگ ہمارے آج چوم رہے ہیں وہ تیک دم ڈیریکٹ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے قربانی پیش کی ہے انہوں نے قربانی پیش کی ہو رہی نہیں گیند سے کھیل نہیں ضرور ان کے ماں باپ کی تربیت ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے صحیح نہیں ہو رہی ہے نبی فرماتے ہیں تیل ترہ کے لوگ ایسے ہیں لا سلاسہ لا یدخلون الجلہ الا قل والدی آقا فرماتے ہیں ان میں سے نمبر ایک جو جلت میں نہیں جائے گا وہ کون ہے وہ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا کہنا نہیں مانتا اب کتنے نعرے لگا لو کتنے مجھے نوٹ دے لو کتنے کودلو کتنے جلسے کر لو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جنت میں جائی نہیں سکتا اس لیے میں نے حدیث بھی سامنے جو بات کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ایسے نہیں درہ در کی کہہ کے چلا جاؤں پورے ہندوستان میں اللہ کے فضل سے جاتا ہوں تو ذمہ داریے بھی رکھتا ہوں یا تو حدیث پڑھوں گا یا پھر قرآن کی آیت پیش کروں گا تاکہ بات پکی اور پختہ ہوتی چلی جائے کچھ کمیٹی والے نوجوان ایسے جلسہ بہت اچھا کراتے ہیں پنڈال بھی ڈیکوریشن لیٹنگ سید صاحب آ جائے ہیں یا کوئی عالم صاحب آئے ہیں ان کے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں انڈے پہ انڈے چائے پہ چائے ساری چیزیں آئے مگر امہ گھر میں پریشان ہے اببہ پریشان ہے بیٹا بات نہیں امہ پریشان اببہ پریشان اگر مجھ جیسے ہزار پیر یا اور اچھا اچھے مولانا پیر ایک ہزار ادھر کھڑے ہوں غلط ثابت کر دے کوئی تو مو مانگا ہی نام ایک ہزار پیر ادھر اور تمہارے ماباپ ادھر وہ ایک ہزار پیر تمہارے حق میں دعا کرتے رہے اور ماباپ ناراض ہوں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہیں کہاں ہم اصلی چیز کو چھوڑے پڑے امہ سے کہہ رہے چھپکے رہیے پیٹھی رہیے اور ہمارے نعرے لگ رہے ہیں نبی فرماتے العاق قلی والدی جو ماباپ کا نافرمان ہے ماباپ کا کہنا نہیں مانتا وہ جل سے کرے تو اس کے جل سے قبول نہیں نماز قبول نہیں روزہ قبول نہیں زکاة قبول نہیں تقریر قبول نہیں کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں اور آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا